ہلو میرا نام راہل پاڑیدار ہے میں گورنمنٹ آئی ٹی آئی میں پرسکشن ردیہ گاڑی کے پت پر ہوں اور اس کے علامہ میں راجعہ سرکار اور کندر سرکار کی یوجناوں کا کاریہ بھی دیکھتا ہوں اور ان پر کانسلنگ پروائیڈ کرتا ہوں آج کے جو ہمارا بیسے ہے وہ ہے ٹاٹا موٹرز کا کیمپلز ڈرائیو اب کافی ساری کوششنز ہے اس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے اس کا پروگرام کیا ہے کیسا دھار پر اس میں کریئر اپوشنیٹی ہے یا کافی ساری کوششنز ہے سٹوڈینٹس ٹینیس کے سامنے جس کے بارے میں ہمیں چلچہ کریں گے سب سے پہلے جس پروگرام کے اندرگت یا کیمپلز ڈرائیو ہو رہا ہے اس کا نام ہے نیم یا ایک کندر سرکار کا پروگرام ہے جس کا اُدیش ہے لرن اینڈ ارن یعنی کہ سیکھو اور کماؤ تو یہ جو کیمپلز ڈرائیو آ رہا ہے ٹاٹا موٹرز کا اس میں کیا کیا اپوشنیٹی ہے اس میں کیا کیا فیسلیٹیز ہے اس سمبنج میں ہم چلچہ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جن ٹریٹس کے لیے کن ٹریٹس کے لیے یہ آ رہا ہے یہ دو ورشی اُتین جتنے بھی ٹریٹ ہے جیسے فیٹر، ٹرنر، الیکٹرشین، ماشینسٹ، موٹر میکینک الیکٹرونکس میکینک، انسٹومنٹ میکینکس انوائرمنٹ ان سبی ٹریٹس وہ تین یعنی کہ جو پاس کر چکے ہیں اور جن کا فائنل ایر ہے یعنی کہ جن کا ستر فائنل ایر خطنا سماپ تو ہو چکا ہے لیکن اگزام ہونا سے سے کہ اگزام آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے وہ بھی اس میں بھاگ لے سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ایکوائرمنٹ ہے اس پروگرام کے اندرل کیا کیا ہو سکتا ہے کافی سارے بچوں کا میرے پاس کول آیا ہے کہ سر اس میں آگے کریئر کیا ہے اس میں ہوسٹل لہنے کی سویدان سر اس میں جوک کا کیسا ہے اس میں سیلڈی کتنی ملے گی اس میں پرماننٹ ہے یا پھر پرماننٹ نہیں ہے یا پھر اس میں کس طرح سے کارے کر رہے ہیں جو بھی پروگرام ہے جو بھی کیمپس رہا ہے یا کس طرح کا ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ٹاٹا موٹرز کے جو کیمپس آ رہا ہے اس کے بارے میں ٹاٹا موٹرز کے کیمپس آ رہا ہے سناندھ پلانٹ سے جو کہ احمد آباد میں ہے جو کہ کار میریفیکچرنگ یا بائک میریفیکچرنگ ان سے سمبندی اس میں پلانٹ کے کارے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں آپ کو کس آدھار پر آپ کو لیا جائے گا پہلے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں دو ورسی پروگرام جتنے بھی پاس آؤٹ اور جو فائنلیئر میں دونوں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان کو تین سال کے لیے اس پروگرام کے اندر کا تین سال کے لیے ٹیننگ پر رکھا جائے گا ٹیننگ پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت تھی ریلیشن پڑھائی جائیں گے اور جو 90% پورسن ہے آپ کا پیکٹیکل ورگ ہوگا کہنے کہ آپ کو پورا میریفیکچرنگ سے ریلیٹیڈ کام سکھایا جائے گا اور کام سکھانے کے بعد سب سے جو سٹوڈنٹس کا جو کوششن ہے کہ سر کیا اس میں تین سال کام کرنے کے بعد آپ کو بہار نکل دے جائے گا یا ہمیں پرمنٹ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے سر ہمیں کس طرح کا سرٹیفیکٹ ملے گا اس میں کس طرح کا کافی ساری کوششنز آ رہے تو اس کے اوپر ہم بسکس کر لیتے ہیں تو اس میں میری بات ہوئی ہے ٹاٹا موٹرز میں تو ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پر تین سال جو آپ کو یہ کاری سکھایا جائے گا اس کام سکھانے کے بعد اگر آپ کا جو پرفارمنس سے وہ اچھا رہتا ہے اگر آپ اس شیطر میں جو آپ کو کام جو پوشٹ دی جاتی ہے یا سائن کی جاتی ہے اس میں کافی اگر آپ نے ایکسپیڈنس ہو گیا ہے کافی ایکسپیٹیز آپ نے پرابت کر لی ہے تو آپ اسی کمپنی میں کنٹینیو جوائن کاری کر سکتے ہو جوائن دے سکتے ہو یا کاری کر سکتے ہو تو جو کمپنی آپ کو سیلری جس ابھی جسے کہ آپ کو 12,100 روپے کے اوپر آپ کو وہ تین سال کے لیے 12,100 پر آپ کو جوائن کروائے گی وہ تین سال کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن آپ کا ایکسپیرینس آپ نے کتنا سیکھا ہے اس کے ادھار پر آپ کو وہ کنٹینیو رکھے گی اگر آپ کو پرفارمنس اچھا رہتا ہے تو آپ کو کمپنی کنٹینیو کرے گی وہیں پر اگر آپ کو پرفارمنس اچھا نہیں رہتا ہے یا پور پرفارمنس رہتا ہے تو وہ آپ کو کسی اور کمپنی کے لیے آپ کو سہیتہ کرے گی کہ آپ کا کئی اور پریسمنٹ ہو جائے کافی سارے پدھ ہیں ان کے پر ساڑھے تین سو پدھ ہیں جن کے لیے انہوں نے ایک ایمپس کیا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے خاص جو جاننے والی چیز ہے جو کہ بچوں کے کوشن تھے اس میں جو ہے ہوسٹل کی سوویدہ رہنے کی سوویدہ کہاں پر یہ پلانٹ تو اس میں میں نے پوچھ لیا ہے اس کے بارے میں اور انہوں نے بتا ہے کہ آپ کو وہاں پر رہنے کے لیے جو ٹاٹا موٹرز کا جو کیمپس ہے اسی کے اندر آپ کو ہوسٹل پروائیٹ کر دیا جائے گا اور ہوسٹل کا جو چارج رہے گا وہ 50 روپیز پر برسن کی حساب سے دے گا یعنی کہ آپ کو دن کے 50 روپے آپ کو کرائی کے روپ میں دینا پڑے گا یعنی کہ مہینے کی حساب سے دیکھا جائے تو 1500-1600 روپے کے سمتھیں یہ آپ کو لگے گا وہاں پر اور اس کے علاوہ آپ کو جو کھانے کا چارج رہے گا جو بھی کینٹین چارج رہے گا کینٹین چارج آپ کا پیابل رہے گا ایک ٹائم کا ایک ٹائم آپ کو کھانا فری ملے گا کمپنی کی طرف سے اور ایک ٹائم آگئے فیٹر ہو گیا آپ کا ترنر ماشینیسٹ موٹر میکنینک الیکٹریشن اور جو بھی میں نے آپ کو جن ٹائٹ کے بارے میں بتائے سبی کے بارے میں آپ کو سبی کے اس میں لے رہے ہیں وہ اور آپ کا جو انٹرویو ہوگا آپ جو کیا پچھا جائے گا یا کس طرح سیلیکشن کو سرے گا اس کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں اس میں آپ کو سبی آپ کے ڈاکیومنٹ جو آدھار کارٹ ووٹر آئیڈی آپ کے جو مارک شیٹ آئیڈی آئیڈی دیپلوما سیٹیفیکیٹ جو بھی آپ کے مول پرمان پتر آپ کو لے کر آنا ہے اس کے بارے آپ کے سیلیکشن پروسیس رہے گا وہ رہے گا انٹرویو بیس پر کچھ جگہ پہ جیسے خرگون یا فیرز جھابوا یا پھر آلی راشپور میں آپ سیدھ آن لائن ٹیسٹ ہوگا بڑوانے میں آپ پرسنل انٹرویو ہوگا آپ انٹرویو میں اگر کوالیفائی ہوتے ہیں اگر کمپنی آپ کو شورٹ لیسٹ کرتے ہے تو آپ کو سکسیس پول سیلیکشن کے بار 2 januari 2022 سے آپ کو ٹاٹا موٹر س جوائن کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ کافی سارے چیزیں ہیں کافی سارے بینیفیٹ ہیں آپ کینٹین جنی فارم سیپ ٹیسوڈ سٹی مٹیریل انسولین ڈیپلوم سیٹیفیکٹ یہ آپ پورا پروائیڈ کیا جائے گا جب آپ چاہتے ہو کسی اور کمپنی بھی جوائن کرنا چاہتے ہو تین سال کے بار کمپنی ہو سکتے آپ کسی بھی کمپنی بھی جوائن کر سکتے ہو آپ کیونکہ دی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو انسولین پروائیڈ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ منفکچر پلانٹ ہے تو پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اور سمبند میں بات ہو کچھ بچوں کے کوششن تھی سر اگر لگ 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 تا ہے تو کیا کمپنی ہمیں واپس بھیجے گی تو میں بات کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کمپنی اگر لگ دو روزگار کو آپ سسکرائب کر جو اتنی بھی روزگار سمبندی جو ریلیٹڈ جو بھی کوششن رہیں گے میرے جو آپ نے میرے لنک مجھے نمبر دیا ہوا اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاہ مجھے کال میسیج کر سکتے ہیں اور جو بھی آنے والی جو بھی یو جو بھی کیمپنز ڈائیو رہیں گے اس کی جان کریں میں اپنے چینل پر پرویڈ کرتا رہوں گا تھینک ڈائیو